احتساب عدالت لاہور نے میر شاکل الرحمن کو بارہ روزہ جسمانی ریمان پر ناب کے حوالے کر دیا احتساب عدالت کی میر شاکل الرحمن کو پچیس مارس کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت اسی پر بات کریں گے بیروچیف لاہور شاداب ریاض ہمارے ساتھ ہیں شاداب صاحب آج کی عدالتی کاروائی سے متعلق جانا چاہیں گے کیا دلائل دیئے گئے جس پر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ بارہ روزہ جسمانی ریمان پر ناب کے حوالے کیا گیا میر شاکل الرحمن کو جی بلکل آج میر شاکل الرحمن کو جو ہے وہ لاہور کے حساب عدالت میں پیش کیا گیا اور نحب کی جانب سے موقع سے استیار کیا گیا حافظ عصد اللہ ناب کے پرسیکیوٹر سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ میر شاکل الرحمن پر الزام ہے کہ انیس سو پچاسی میں ان کو سوکت کے وزیراعلا جو کہ نواز شریف تھے ان کی جانب سے جوٹ ان کے علاقے میں چونتیس پلاؤٹ دیئے گئے اور جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ریائیتی قیمت پر جناب ان کو دیئے گئے جو کہ ان کا استحقاق نہیں تھا اس میں ان کا حافظ عصد اللہ کا یہ کہنا تھا کہ میر شاکل الرحمن کو طلب کیا گیا ان سے سوالات کیے گئے لیکن وہ نیم سی تفریشی تین کو مطمئن نہیں کر سکے جس کے بعد ان کو کل گرفتار کر رہے ہیں جس پر ان کے وکیل ایشیدل الرحمن کے وکیل بریشتر ایزاز ایسن نے کہا کہ چونتیس سال پرانے جنگ سے متعلق جو ہے متعلقیت ہے نیم تو خاموش رہی اور اب اچانک کاروائی کرتے ہوئے دوسری بار ان کو جب طلب کیا گیا تھا وہاں پر وہ تمام خوالوں کے جواب دے رہے تھے دیئے تھے انہوں نے لیکن اس کے باوجود ان کو گرسار کر لیا گیا اس نے یہ بھی کہا گیا کہ میر شاکل الرحمن بزنس پین کی کٹیگوری میں آتے ہیں میر شاکل الرحمن پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے ملزم کو جواب دینے کی مولت بھی نہیں دی گئی اس پر نیم کے پروسیکوٹر نے یہ کہا کہ ملزم نے ملزم سے تمام سوالات کیے گئے ان سے برکون کو پورا وقت دیا گیا لیکن وہ جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوئے عدالت نے کاروائی مکمل ہونے کے بعد درخواست پر پیسرہ سنایا اور جو میر شاکل الرحمن ہیں ان کے فیزیکل الرحمن ہوئے ہیں پہلے تو انہوں نے گیارہ روز کے جسوانی ریمان پر انہوں نے نیم کے حوالے کیا جس پر میر شاکل کے وکیل نے درخواست کی انہوں نے کہا کہ اپنی مسئولیت کے باعث چوبیس تاریخ کو پیش نہیں ہوتا جس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک روز کا مزید ریمان دے دیا انہوں نے اور اب پچیس تاریخ کو پچیس مارچ کو اس پر کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ میر شاکل الرحمن کی جانت سے جو اہل خانہ سے بلنے کی درخواست بھی گئی تھی اور کرتے خانہ لانے کی درخواست بھی گئی تھی وہ بھی مصرف کی گئی اور عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے آپ علیہ درخواست ظاہر کریں جب عدالہ درخواست ظاہر کی گئی تو عدالت نے اس پر حکم یہ تاظر کر دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کے اوپر کاروائی کرے صحیح اس سے پہلے جو صورتحال سامنے آئی ترجمان جنگ گروپ کا جو موقف تھا اس پر نیب کی جانب سے کیا کہا گیا نیب نے جنگ گروپ کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے انہیں مسترد کر دیا ترجمان نیب نے اس مطالق کیا واضح کیا ہے دیکھیں اس حوالے سے ترجمان نیب پر یہ کہنا ہے کہ نیب جو ہے وہ کیسیز نہیں کیسیز دیکھتا ہے اور ان کے پاس اس حوالے سے چھوٹ شہادتیں موجود ہیں جس کے ایک بات چھوٹ شہادتیں ملنے کے بعد انہوں نے میرشکل الرحمان کو حراست میں لیا ہے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ نیب کسی کے دباؤ میں نہیں آتا اور نائی دباؤ میں آئے گا اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جو میرشکل الرحمان ان سے جو ترجمان نیب سے سوالات کیے گئے تھے مختلف سوالات کیے گئے تھے جس کے جواب میں وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ گرہ سار کیا گیا تھا صحیح اور اس سے پہلے آپ بتا رہتے ہیں میرشکل الرحمان کو گھر کا کھانا دینے اور اہلے خانہ سے ملاقات کی اجازت مسترب کرنے کی وجوہات کیا سامنے آئی ہیں جی اس میں درخواست جب یہ ریمانڈ اپلیکیشن چل رہی تھی تو اسی میں ان کے بکرہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو گھر کا کھانا دینے کی اجازت دی جائے اس کے علاوث میں یہ کہا گیا کہ ملزم میں عدالت سے اہلے خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے جس کو عدالت سے مسترب کر دیا اور انہوں نے حکم دیا کہ اہلے خانہ سے ملاقات کے لیے عدالت میں الگ درخواست دائر کی جائے کیونکہ یہ ریمانڈ کی درخواست ہے اس پر اس نے آرڈر نہیں دیا جا سکتا جس کے بعد عدالت کے میں ملزم میں شکل ریمانڈ کی عدویات پرامی میڈیکل چیک اپ اور اس کے علاوہ گھر کا کھانا پرام کرنے کی درخواست پر جو ہے قانون کے مطابق عمل کرنے کا حکم ثابت کر دیا ہے صحیح شداب ریاض صاحب اس پر بات کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا